جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی مسلم رکنون کے عوامی رابطہ موہم کے سلسلے میں 11 مائے کو سوابی میں بھی جلسہ ہوگا چیئرمن وابڈا لیفٹننٹ جنرل ریٹائیڈ مزمل حسین نے استیفہ دے دیا چیئرمن وابڈا نے اپنا استیفہ وزیراعظم کو بھیجوا دیا مصطفی چیئرمن وابڈا نے کہا کہ میں نے اپنی تائیناتی کے دوران متعدد اہم آبی وسائل پر کام کیا وابڈا کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے دکھایا منشات پرامدگی کیس وزیر داخلہ رانہ سنولہ کی عدالت پیشی رانہ سنولہ کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر این ایف کو نوٹسز جاری کہ اس کی سماعت کس مئے تک ملتوی عدالت نے شریک ملزیمان کے وقلہ کو آئندہ سماعت پر دلائل کے لیے طلب کر لیا اسے آخری مرتبہ یہ وارن کرنا چاہتا ہوں یہ بات میں بطور مزیر داخلہ نہیں میں بطور صدر پی ایم ایل این پنجاب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس گھٹیا حرکت سے باز نہ آئے اور تم سلسل اور تسلسل کے ساتھ اپنے کارکنوں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے امران خان کو وارننگ دیتا ہوں دوسری جماعتوں کے قائدین کا احترام کرے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے سابق وزیر آزم اپنے کارکنوں کو بطمیزی پر اکساتے ہیں ان کو جھوٹے پڑیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے مزید کہا شیخ رشید کہتے ہیں لانگ مارچ خونی ہوگا اگر بیان واپس نہیں لیا تو شیخ رشید کو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں آپ بھی ابھی مجھے جانتے نہیں امران خان کو جھوٹے مقدمات بنانے پر شرمانی چاہیے پیپلز پارٹی کا پندرہ مائے کو عوام اجتماع کا اعلان امران خان کو آئین اور قانون کے تحت ہٹایا گیا سعید گنی نے کہا کہ امران جیسا نالائک وزیر آزم پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا جو اپنی نا اہلی سے بچنے کے لیے عوام کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانا چاہتا ہے ملک کے اس وقت سب سے بڑا خطرہ امران خان ہے سابق وزیر آزم سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نے آئین کو پامال کیا ہے خان صاحب ملک میں انتشار چاہتے ہیں امران خان گلتیوں کو صدھاریں ڈیر سال تک الیکشن کا انتظار کریں وزیر طلال سندھ کا کہنا ہے کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بہت پرانا ہے جنگی بنیادوں پر مسائل حل کریں گے شرجیر میمن کی اورنج لائن کو ایک ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت مونسون کی معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان سیلاب کا خدشہ ہے شریر رحمان نے ٹویٹ میں کہا کہ اس سال ملک کے بیشتر حصوں اور شمالی حصوں میں معمول سے زیادہ درجہ حرارت اور بارشوں کا امکان ہے مطالقہ حکام تمہار تر پیشگی اہٹی آٹی تدابی رکھتیار کریں یوٹیلٹی سٹورز پر مختلف اشعہ پر سبسیڈی ختم قیمتوں میں اضافہ وفاقی حکومت کی طرف سے چودہ اشعہ پر سبسیڈی ختم کر دی گئی تھی دو سو ساٹھ چینی ستر روپے کلو آٹا کا دس کلو کا تھیلہ چار سو میں ملنے لگا نوٹفیکیشن جاری چینی پانچ کلو آٹے کا تھیلہ چالیس کلو اور گھی پانچ شناختی کارٹ دکھانے پر ہی مل سکتا ہے پروٹین کا سستہ ذریعہ بھی مہنگا مرگی کے گوشت کی قیمت میں تیزی کا روح جان برکرار بروائلر ایک ہی دل میں پسپن روپے مہنگا قیمت چار سو تہتر روپے فی کلو ہو گئی دو روز کے دوران مرگی کا گوشت نیانوے روپے کلو مہنگا ہو چکا ہے امپورٹین حکومت نے پہلے ہی ماہ میں عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے دیا اسد امر نے کہا کہ تیماتر پیاس سبزیاں پھل کھوڑنی تیل آٹا گوشت دالے سب ہی مہنگے ہو گئے تمام اشیاء مہینے سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے جتنے دن سے لاچار امپورٹین حکومت چلے گی نقصان بڑھتا ہی چلا جائے گا امپورٹین حکومت کے آنے کے بعد مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے حلیم عدل شیخ نے کہا کہ بچھلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے ڈالر کی قیمتیں اوپر اور سٹاک ایکسچینج نیچے آ رہا ہے بارہ جماعتوں کا کرپٹولہ ملک کو ترقی آفتہ نہیں دیکھ سکتا حقیقی آزادی مارچ سے چوروں پر فاتمہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کی وزیراعلا پنجاب حمرہ شہباز شریف سے ملاقات وفت میں سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی راجہ پرویز اشتف کمرزمان کائرہ سعید حسن مرتضی شریف ملاقات میں پنجاب میں پاور شیرنگ فارمولے پر تبادلہ خیال وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے بات ہوئی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا ٹوئیٹر پیغام کہا اس برز پاک امریکہ تعلقات کے پچھتر سال مکمل ہو رہے ہیں پاکستان اور امریکہ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پر عزم ہیں افغانستان میں استحکام دہشتگردی کا مقابلہ اور تجارتی تعلقات کے فروغ کو مزید مضبوط کریں گے افغانستان میں صلاح متاثرین کے لیے پاکستان کی طرف سے امدادی اشیاء کی پہلی کھیپ پہنچا دی گئی وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان ائر فورس کے خصوصی تیارے نے کھیپ پہنچا دی امدادی اشیاء میں سو خیمے دو ٹن آٹا ایک ٹن چاول چار سو پچاس کلو چینی شامل وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ افغانستان میں سیلاب زدکان کی امدادت کے لیے پاکستان ہر ممکن پوشش کرے گا آمیر منظور ایم ڈی پی ٹی وی کا استیفہ منظور آمیر منظور نے تیرہ پریل کو استیفہ دیا تھا مبشر توقیر کو ایم ڈی سرکاری ٹی وی کا اضافین چارٹ دے دیا گیا مبشر توقیر انفرمیشن گروپ کے گریڈ 21 کے افسر ہیں مبشر توقیر وزارت اطلاق میں ایڈیشنل سیکرٹری ہیں اشتر اصاف علی کو ایک بار پھر اٹارنی جنرل مقرر کر دیا گیا اشتر اصاف نونلی کے گزشتہ روز حکومت میں بھی اٹارنی جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں وزیراعظم نے اشتر اصاف کو اٹارنی جنرل مقرر کرنے کی منظوری نے دی وفاقی حکومت نے آئی جی موٹر وی نام گنی کو عہدے سے ہٹا دیا خالد محمود کو آئی جی موٹر وی کا اضافی چارج دے دیا نوٹفکیشن جاری موسیقی 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 موسیقی